نمازکار ہمارے دیش کو برباد کرنے میں پوری طرح سے برباد کرنے میں صرف اور صرف کرکٹ کا ہاتھ ہے اگر کرکٹ میچ ہندوستان میں نہیں ہوتا یہ ہندوستان دنیا کا سب سے امیر سب کے سر پر بیٹھا ہوا دیش ہوتا امریکہ رشیہ ازرائل سب کو اپنے پیر کے نیچے دبا کے رکھتا ٹھیک ہے اب پوچھو کہی سے مجھے پتا تھا یہ سوال تو کریں گے لوگ ایسا ہے فرانس فرانس نام کا ایک دیش ہے سنا ہوگا آپ نے سنا ہوگا اتنا سا اتنا سا ایسا اتنا سا اس کا پوپولیشن میں اپنے موہ سے نہیں بولوں گا مجھے شرم آ رہی بولنے کے لیے اپنے موہ سے نہیں بولوں گا آپ لوگ گوگل پر سرچ کرو اور پتا کرو یہ کب پوپولیشن کیا ہے سنا اتنا سا دیش ہے ریفل بیمان ہم کو اس سے خریدنا پڑ رہا ہے ہماری حالت دیکھو کیا ہے کیوں پتا ہے کیونکہ پندرہ لوگ ادھر سٹیڈیم میں کھیل رہے ہیں پندرہ لوگ بارہ بار ہے تین اندر کہیں گھومتے ہوں گے پندرہ بیس پتچیس کھیل رہے ہیں دیڑ سو کروڑ لوگ ان کو دیکھ کے جوا کھیل رہے ہیں سب جوا رہے ہیں سب پانچ سال کے بچے سے لے کے اسی سال کے بڑھے تک سب جوا رہے ہیں ٹھیک ہے ایسا ہے بھائی دیکھو سنگاپور چائنہ ملیشیا ہنگ کنگ ٹائیوان ملان ہم ایسا بول رہے ہیں کہ ہم کو بھارت کو ملیشیا بنانا ہے سوری بمبئی کو ملیشیا بنانا ہے ملیشیا سنگاپور بنانا ہے ارے کیسے بنے گا ہن کیسے بنے گا تم تو دن بھر کرکیٹ کھیل رہے ہیں جوا کھیل رہے ہیں کرکیٹ دیکھ رہے ہیں کرکیٹ دیکھ رہے ہیں اور جوا کھیل رہے ہیں کیسے بنے گا ہم اسرائیل کو دیکھو رشیا کو دیکھو چائنہ کو دیکھو جاپان کو دیکھو فرانس کو دیکھو ارے کچھ سکھو ان سے سنگاپور کا لائن آڈر دیکھو کچھ سکھو نہیں سکھنا ہے نہیں سکھنا ہے نا کرکیٹر ہمارے لئے بھگوان کرکیٹر ہمارے لئے بھگوان ہے آرے بھائی اور دیکھنے والوں ایک بات تو ایسا ہے دیکھنے والوں کی خاصیت یہ ہے اسی پرسند سالے جاہل گمار لوگ چوتی ہے لوگ اسی پرسند جن کو کرکیٹ کے بار میں زیرو نولیج ہے نولیج ہی نہیں ہے نولیج ہی نہیں ہے ان کو کرکیٹ کے بارے میں کرکیٹ دیکھ رہے نا آس پاس میں ان لوگ دیکھ رہے نا کسی کو ایک کو پوچھو LBW کا فل فرم کیا ہے LBW کا فل فرم کیا ہے ایک آدمی بتا دے ہوئے اسی پرسند میں سے 20 پرسند لوگ پڑے لکھے ان کو سب معلوم ہے in swing out swing why hit no no ball ٹھیک ہے نا وہ سب ان کو معلوم ہے اسی پرسند لوگ جاہل ہیں صرف جوہاں کھیل رہے ہیں کیا ہو dream 11 اور کیا ایک my circle 11 ایسے بہت سارے ہیں نا کھلو کھلو ابھی کل یا پرسو کسی ساؤت کے ایک بندے کی بیوی نے آتمتیا کر لیا ہے suicide کر لیا ہے ٹھیک ہے نا ایک کروڑ روپیا کچھ کر جاتا ایک کروڑ ہار یا شاید لیندہ جب گھر پہ آنے لگ گئے تو اپنی اس کی بیوی نے suicide کر لیا اچھی بات نہیں ہے نا صدرو صدرو دیکھو کہیں تمہارے گھر پہ نہیں ایسے ہو جائے تمہارے بھی آلت یہی ہونے 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 لیے جواری جتنے ہیں سب برباد ہونا ہے اچھا height 20 ہے کہ ہم مطلب ایک زمانے میں cricket ہے ایسا تھا کہ گھر میں دس مرد cricket دیکھ رہے اور گھر کی عورتیں مطلب گھر کی عورتیں ماں ہے بیوی ہے بہن ہے ٹھیک ہے نا یہ بھجیا چائے بسکٹ لاکھیں رکھتی تھی ٹھیک ہے اور لوگ مزے لیتے ہیں جو cricket کے اب کیا ہوا پتا ہے نا اب گھر کی عورتیں بھی لیڈی cricket اب وہ IPL نے لیڈیز cricket چالو کر دیا ہے برابنا اب گھر کی عورتیں کیا کریں گی گھر کی عورتیں بھی جواری بن جائیں گی اب جب میل cricket چلے گا IPL میل چلے گا پورشو کا cricket چلے گا تب عورتیں کھانا بنائیں گے عورتیں گھر کا دیان رکھیں گی اور جب لیڈیز cricket چلے گا ٹھیک ہے سمجھ جاؤ پھر مرد کھانا بنائے گا لادی پوچھے گا کپڑا دھوئے گا کیوں کیونکہ وہ بلے گی جب تم cricket دیکھتے ہو میں تو تم کو لسطب نہیں کرتی تم جیسے بولتے ہو ایسا میں کرتی ہوں اب میں کرتی ہوں اب میں کرتی ہوں اب تم کرو اے نا ارے مرد اور دونوں جواری ہو جائیں گے اب آنے والے جنوں میں کیا ہونے آلے پتا ہے آنے والے دینوں میں لوگ نوکری دھندہ نہیں کریں گے جیسا کہیں پر ایسا ہوتا ہے لوگ گنپتی کی راہ دیکھتے ہیں گیارہ دن گنپتی کب آئے گا کیونکہ اُس پیریڈ میں ان کو سال بھر کا پیسہ آ جاتا ہے بہت فنڈ آتا ہے نا ڈونیشن بہت آتا ہے فنڈ آ جاتا ہے بہت سارا اب کیا ہوگا ہزبن وائی دونوں نوکری نہیں کریں گے جب لیڈیز cricket چلے گی لیڈی جوہا کھیلے گی گھر چلائے گی جب جنس cricket چلے گا IPL تب جنس جوہا کھیلے گا گھر چلائے گا نوکری کرن کی ضرورت کیا ہے اور یہ cricket کے چکر میں یہ IPS MPSC UPSC کوئی نہیں ہونے والا ہے سب cricketer ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے میرا بچہ cricketer بنے ہر آدمی کو یہ لگ رہا ہے میرا بیٹا روہید بنے گا میرا بیٹا ویراد بنے گا ہے نا سب کو وہی لگ رہا ہے اب کوئی سیویل انجینئر بننے والا نہیں کوئی ڈاکٹر بننے والا نہیں کوئی MPSC کرے گا نہیں کوئی سیویل سرویسز کرے گا نہیں کوئی UPSC کرے گا نہیں کوئی IPS کرے گا نہیں سب cricketer بن جائیں گے ہے نا سب کو cricketer بڑنا ہے انجینئر کسی کو بننا ہے نہیں پپا مجھے انجینئر نہیں بننا ہے جو پأس آپ انجینئر میں لگانے والے ہیں وہ پأس آپ cricketer applied میں ملگا دوں مجھے کرکٹر بننا ہے اب یہ حال ہونے والا ہمارے دیش کا ٹھیک ہے اب سمجھو آپ کا کیا ہوگا آپ کے بچوں کا کیا ہوگا آپ کے فیچر کا کیا ہوگا آپ کے بیوی کا کیا ہوگا یہ سب سوچو جارہ جاہی لو کرکٹ کے پیچھے برباد ہو جاؤ گے تم لوگ سمجھ میں آئی بات جائہن جن ہی تمہیں جاری سمجھنا ہے تو سمجھو نہیں تو آگے تمہاری باری